بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ دو تین حصوں پہ مشتمل ہے the first is what is the heredity second is what are the chromosomes and third what is the cell division its types its need اور پھر ہم جو cell division کی two types ہیں نا mitosis اور meiosis ان میں سے جو فرسٹ ہے نا وہ انڈیٹیل پڑے گی actually there are two minor topics today the first is heredity second is the chromosomes and third is a major topic that is the cell division اور اس کی first type یہ انشاءاللہ major topic ہوگا آج کا اور اس کو ہم پڑے گا so let us begin with the heredity heredity means transfer of character from parents to after parents often we can note it that we look like our parents in general appearance as well as in our minds in our habits ہم اپنے واللینڈ کی طرح کے ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزیمبلنس نہ بھی ہو even then we look like our parents and some people can easily recognize this resemblance اور وہ بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کے فلان پیرنٹس کا یہ ہے بچہ اسی طرح سے we also have resemblance with our siblings اگر آپ اپنی کلاس میں دیکھیں تو آپ کی کلاس میں جتنے آپ کے کلاس فیلوز ہیں although they are similar they have two hands they have two ears they have one head and they have two legs تو actually they all are human beings even then you can easily recognize that they are different people they have their own identities or they have their own characteristics through which we can easily distinguish that they are not one and same person یہ جو personality کی uniqueness ہے یہ heredity کی وجہ سے تو heredity وہ character ہے یا وہ phenomenon ہے جس میں والدین سے character جو ہے نا وہ بچوں میں آتے ہیں half of our characters are donated by our father and half are given to us by our mother اور some characters we have unique to ourselves تو یہ ہی وجہ ہے کہ ہم hundred fifty percent اپنے والد کی طرح اور fifty percent والدہ کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان دونوں کی طرح ہوتے ہوئے بھی unique بھی ہوتے تو بہرحل character جو ہے نا ان کا والدین سے بچوں میں آنا is not unique to the humans � ہی مہین مہین ہی anی مہین من ای ہی یا یا ینی سیلولر ای مہین ہیں یا ینی سیلولر پلانٹس ہیں تو ان سب میں بھی یعنی فران دا ویر سیم پل کمپلیکس لیون گ نی زی آنا دی آر آلویز یعنی والدین سے اولاد میں آتے ہیں اور اس چیز کی سٹڈی کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس چپٹر کا یہ ایک موضوع ہے اور آگے ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے دوسری چیز جو ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کروموسوم کروموسوم کنسیس آف ٹو ورڈز تو کروموسوم کا جو لفظ ہے یا جو یہ ترم ہے یہ دو لفظوں کو ملا کر بنایا ہے بیالو جی بیالو نے دو لفظ ہے کروموسوم دو لفظ ہے کروما سے یہ بنا ہے کروم اور سوم سے یہ بنا ہے آدھا ورڈ تو لہذا کرومو سوم مین کلر فل بارڈی یا کلر فل جسی میں ایسے جسم یا ایسی چیزیں وچھ ہی کلر ایکچلی کرومو سومس آر سٹرپچرز وچھ آر میڈ آف ڈی ای نے آر پروٹین تو تقریباً سکسٹی پرسنٹ پارٹین کا پروٹین سے بنا ہوتا ہے اور فورٹی پرسنٹ ڈی ای نے سے بنا ہوتا ہے اور کرومو سوم جو ہے نا دے آر کارڈ ہے کلر فل بارڈی کیونکہ جب ان کو ڈائی کیا جائے نا یعنی سٹیننگ کی جائے یا رنگ چڑھایا جائے کہہ لیں تو یہ ایسے جسیمیں ہیں جن کو خوب رنگ چڑھتا ہے دے لکھ ویری کلر فل تو دیٹ ایس وائی دے ہاں دے ہاں بین کارڈ اس کرومو سومز ٹریڈیشنلی بائی بیالوجیس اور کرومو سوم جو ہے نا دے آر فونڈ انسائیڈ دا نیوکلیس میں یہاں تھوڑی سی ان کی مزید وضاحت کرتا ہوں لے 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 لیں when you will study its نیوکلیس it will have 46 کرومو سومز انسائیڈ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ all cells یا each cell of the body of a human being taken from any part of the body always contains 46 کرومو سومز in the nucleus تو لہذا نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں کرومو سومز اور ان کا نمبر یونیک ہے یعنی humans میں یہ 46 ہیں تو ہو سکتا ہے دوسری living organism میں مختلف ہوں مثال کے دور پہ chimpanzee میں یہ 48 ہیں لیکن یہاں یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نمبر یونیک ہوتا ہے ایک سے پیشی کے لیے یعنی اگر کوئی American ہو اور آپ اس کی ناک کا ایک سیل لے لیں اور ایک African ہو اس کے پاؤں میں سے ایک سیل لے لیں تو ایک سیل جو ہم انسانوں کو ایک سپیشی ایک نو بناتی ہیں یعنی ہم سارے جو ہیں وہ ایک ہمارا ہمارے اجداد ایک ہیں اور ہم سب انسان ہمیں یہ چیز سانجھ یہ ہے کہ ہم سب ہر سیل 46 کروموسوم تو لہذا میں ایکسپلین یہ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ کروموسوم نمبر یونیک ہوتا ہے ہر سپیشی کا جیسے ہیومنز کا 46 ہے اور کروموسوم جو کلرفل باڈی کے لفظ سے ان کا نام بنا ہے نیوکلیس کے اندر بدن نیوکلیس دوسری ایک چیز جو ہے جو اس کو اب بھی میں ڈیفائن کروں گا یہ ہے سیل ڈیویزن سیل ڈیویزن ایک بائیولوجیکل فینومین ہے and it is necessary for the growth for the reproduction and for the wound healing in living organisms یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھ لیں گے نا سیل ڈیویزن اور پھر میں اس کی significance کی جب میں وضاحت کروں گا بات میں تو اس وقت میں ذرا زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سیل ڈیویزن کیوں ضروری ہے لیکن یہاں اب for the time being ہم یہ یاد رکھ لیں کہ سیل ڈیویزن سے مراد یہ ہے کہ ون سیل جسے ہم پیر انٹ سیل کہتے ہیں سیل ہم سیل یا پیرنٹ سیل parent cell produces two new daughter cells اس کو میٹو سس بولتے ہیں and second in which process begins with the single parent cell and then we get four daughter cells اس طرح کی سیل ڈیویزن کو میو سس کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تونوں کو سٹڈی کریں پہلے میٹو سس کو اور پھر میو سس کو جب میٹو سس پڑھ لیں گے تو میں اس کی سگنیفیکنس کی وضاحت کروں گا کہ کیوں سروائیول کے لیے سپیشی کی ری پروڈکشن کے لیے اور روزانہ جو سیل مار جاتے ہیں انجری ہو کے جو سیل کٹ جاتے ہیں ان کے لیے کیوں میٹو سس ضروری ہے تو لہذا میٹو سس کا انشاءاللہ ہم اس کی سگنیفیکنس میں ذرا آگے پڑھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے فار دہ ٹائم بینگ ہم آج انشاءاللہ اس کی اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں میٹو سس کو اور اس کی فیزز کو دوسری ٹائپ کی دویجن جو ہے نا یہ میو سس کہلاتی ہے میو سس ون سیل سے شروع ہوتی ہے ون پیرنٹ سنگل پیرنٹ سیل سے اور یہ ٹو بڑے سٹیپس میں ہوتی ہے ایک کو میو سس ون بولتے ہیں دوسری کو میو سس ٹو کہتے ہیں لیکن یہاں انشاءاللہ سگنیفیکنس کے وقت زیادہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ میو سس جو ہے نا یہ ایسی سیل ڈویجن ہے جو جنرل باڈی سیل میں نہیں ہوتا ہماری باڈی کے سارے سیل جو ہیں نا ڈے آر کالڈ ایز سو میٹک سیلز اینڈ سیکنڈ جو تھوڑے ہیں ڈے آر کالڈ ایز جرم سیلز سو میٹک سیلز ہماری ساری باڈی میں موجود ہیں ہم کیا سارے انیملز میں ایسا ہی ہے اور جرم سیل جو ہیں نا وہ یہ کچھ جو ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یعنی ٹیسٹیز اور اینڈ اووریز ان اینیملز ایڈ سٹیمن کارپل یا اووری پلانٹس کے اندر تو وہاں پہ ان آرگنز کے اندر میوسس ہوتی ہے تو باقی ساری پلانٹ باڈی کے اندر میٹوسس ہوگی لیکن جب اس کے جرم سیلز پیدا ہوں گے یعنی سپورٹس پیدا ہوں گے یا پلانٹ کے ایگز پیدا ہوں گے اس وقت میوسسس ہوگی اسی طرح اینیملز میں جب ایگ اور سپرم پیدا ہوں گے تو میوسسس ہوگی ادروائز میٹوسس ہوگی میں انشاءاللہ جب میوسسس پہ آؤں گا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ دونوں کا تھوڑا فرق مزید وضاحت سے اور سکیچ بنا کے بیان کر سکوں لیکن یاد رکھنا یہاں ضروری ہے کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیلڈ ویژنز ہیں سومیٹک سیلز میں یعنی جو جنرل باڈی سیلز ہیں ان میں میوسس میٹوسسس ہوتی ہے اور جو جرم لائن سیلز ہیں یعنی جو کہ ریپروڈکشن کے لیے یا نئے زیرو کو جنم دینے کے لیے ضروری ہیں ان سیلز کے اندر میوسس ہوتی ہے اور میوسس سیکسول ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے میٹوسس جو ہے یہ سیلز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے یہاں پہ میں کروموسوم کے بارے میں ایک دو باتیں اور کر کے کیونکہ اس کروموسوم کا بڑا تلق ہے میٹوسس کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ میٹوسس کی فیزز ہم پڑھتے ہیں آگے لیٹس سپوز یہ دو کروموسوم ہیں سپوز یہ ایک سیل کے نیوکلیس کے اندر یہ جو دونوں کروموسوم ہیں they have just one کروموٹیٹ اندہ تو لہذا میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ there are کروموسوم which have two کروموٹیٹ جو کہ یہاں میں نے بنائے اور اس سیل کے اندر کروموسوم ہیں which have just single کروموٹیٹ یہ ایک کروموٹیٹ ہے اس کروموسوم کروموسوم کے اندر یہ بھی کروموٹیٹ ہے اور اس دونوں کروموسوم کے اندر دو دو کروموٹیٹ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی سہل نے ڈیوائیڈ ہونا ہوتا فار اگزامپل ہمارے سکین میں ایک سہل ہے تو کروموسوم 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 ڈیوائیڈ کروں کرے گا یعنی آپ نے کروموسوم کو ڈپلیکیٹ کرے گا and then it can undergo mitosis or meiosis یہ یہ جس جگہ یہ جو سنٹر کی جگہ ہے یہ اس کو سینٹرومیر سینٹرومیر کہتے ہیں اس سینٹرومیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً سنٹر میں ہوتا ہے کروموسوم کے اوپر سے نیچے تک ایک کروماتیڈ ہے یہ اور اس کروموسوم میں دو کروماتیڈ ہیں تو لہٰذا یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سیل نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو first it has to duplicate its کروموسوم یعنی ہر کروموسوم کے اندر اس کو دو دو کروماتیڈ کرنا ہے اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے otherwise کروموسوم نمبر generation after generation اور ایک ہی جنریشن کے اندر جو بارڈی سیلز ہیں ان میں پورا نہیں رہے گا مثال کے طور پر انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو it starts from single cell which has 46 کروموسوم اس ایک سیل سے mitosis ہو ہو کر almost 75 سے 100 trillion cells باندھاتے ہیں یہ جو 100 trillion cells ہیں they all have 46 کروموسوم تو اگر ہم mitosis کو اس طرح کی division سمجھ لیں جس طرح کی mathematics میں ہوتی ہے تو پھر تو پہلے سیل میں 46 کروموسوم تھے اگر اس میں and then it underwent a division تو پھر اس میں تو 30 ہو جانے چاہیے جو دو ڈاٹر سیلز بنیں گے ان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جو جو کروموسوم ہے نا وہ اس طرح سے ڈاٹر سیلز سے ڈاٹر سیلز کی طرف جاتے نہیں بلکہ first they duplicate and then it takes place تو لالا کروموسوم نمبر کنزر رہتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید کچھ بات کر لیں گے اب ہم ذرا آغاز کرتے ہیں mitosis کا اور بعد میں انشاءاللہ پھر اس کی significance پڑھیں گے mitosis جیسا کہ میں نے کہا ہمارے somatic سیلز میں ہوتی ہے اور mitosis جو ہے نا تو mitosis کی دو بڑی phases ایک karyokinesis یعنی nucleus کی division کہتے ہیں اور دوسری کو cytokinesis کہتے ہیں یعنی cytokinesis تو karyokinesis پہ یہ ہوتا ہے کہ single parent cell کے اندر دو nucleus باندھاتے تو اس کو karyokinesis کہیں گے اور پھر اس parent cell کا cytokines ڈیوائیڈ کرتا ہے اور two daughter cells بنتے ہیں both have one nucleus in them both have each single nucleus in them اور اس کو cytokines کہتے ہیں parent cell سے جب دو daughter cells بنتے ہیں تو وہ یقیناً چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ غزا لیتے ہیں grow کرتے ہیں and then they gain the size of their parents ہے اچھا اب mitosis جو ہے اس کی یہ karyokinesis یعنی division of nucleus ہے اس کی four further phases ہیں جن کے میں نام لکھتا ہوں اور پھر ہم انکہ انشاءاللہ بزاحت کرتے ہیں پہلی phase کہلاتی ہے ورو phase second is meta phase third is an phase and fourth and final is telosis میں ایسے cell کی example لیتا ہوں اور اس میں mitosis کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جس میں جس چار chromosome let us suppose یہ ایک cell ہے ہمارے پاس یہ parent cell کہلائے گا it have here a material called as chromatin material اب یہ بات بھی یاد رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے بچوں کے لیے کہ when cell is not dividing you cannot observe its chromosomes اس کے chromosomes جو ہے نا they look like entangled threads لیکن جب cell division شروع کرتا ہے یعنی karyo kinases کی پہلی phase پرو phase کرتا ہے تو cell کا جو نیوکلئس ہے نا یہ اس کے اندر chromosome کوائلنگ کرتے ہیں condensation کرتے ہیں اور appear ہو جاتے ہیں یعنی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ light microscope کے لیچے you can observe them اس سے پہلے chromatin material نظر نہیں آئے گا یہ ایسے ہی ہے کہ داگے پڑے تھے کسی جگہ تو وہ چونکہ thin تھے تو وہ observable نہیں تھے رات کو cut time تس پوس کرے نظر نہیں آرہے تھے someone took those threads and make the spools are reels from those threads وہ جو spools یا reels ہیں یہ آپ chromosomes کہلائیں گے تو یہ جیسے ایک reel داگ ہے کی نصبت کافی موٹی اور زیادہ observable اور زیادہ آسانی سے نظر آنے والی چیز ہوتی اس طرح سے یہ پروفیز ہے اور اس میں آپ یہ بھی ہوا کہ سم ٹائم بی فور پروفیز بگین دین کرومسوم بکیم ڈوپلیکیٹی تو اس لیے آپ ڈبل ڈبل نظر آ رہے ہیں یعنی دو دو کروم مجتمل ہے ہر کرومسوم اور اب اس میں یہ پہ دو سٹرکچر ہوتے ہیں which is called as centrioles یہ ڈیوائیڈ ہو کے فور ہو جاتے ہیں and they start to migrate away from one another اور سیل جو یا نم ایت بکم ایت الانگ سیل اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ centrioles جو ہیں they go to two different sides یا they go as far away from one another as is possible یہ دو سٹرکچر ادھر آگئے ہیں دو ادھر آگئے ہیں meanwhile یہ جو نیوکلئر میمرین تھی یہ disappear ہونا شروع جاتی ہے اور ultimately پروفیس کے خاتم تک یہ مکمل disappear ہو جاتی اور کرونسوم یہ randomly یہاں پڑے ہوتے ہیں اس کو ہم پروفیس کہیں جب یہ کرومسوم آپ نے آپ کو align کرنا شروع کرے یعنی کسی ایک خاص پیٹرن سے ایک ترتیب سے لگانا شروع کرے تو ہم کہتے ہیں پروفیس سے next phase یعنی metaphase وہ شروع ہو رہا ہے یعنی یوں ہو رہا ہے situation آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرومسوم نے آپ کو align کر دیا انہوں نے سیل کے سنٹر میں ایک line لگا دی اور اس alignment کی وجہ سے آپ کرومسوم ایک ترتیب سے لگے نظر آ رہے ہیں اور یہ metaphase کی نشانی ہے یعنی we can identify کہ سیل اب اس phase میں داخل ہو گیا جس کو metaphase کہتے ہیں اب یہاں بھی سائٹو پلازم میں microtubules ہوتی ہیں یہ microtubules ایک دوسرے کے ساتھ interdigitate کر کے آ کر کرومسوم کے سینٹرو میر سے جڑ جاتی ہیں اور یہ جو thread like structure بنے ہیں انہیں ہم spindle fibers کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سینٹرو میر کو دو دو thread آکے attach ہوئے ہیں یہ یہ سینٹریول سے آرہے ہیں اور کرومسوم کے سینٹر میں سینٹرو میر کے ساتھ attach ہوئے ہیں یہ thread spindle fiber کہلاتے ہیں یہ جو جگہ ہے جس جگہ کرومسوم ہیں اس کو equatorial plate یعنی ایک سیرا یہ دوسرا یہ یہ میٹا فیز اب میٹا فیز کے بعد نیکس فیز کی تیسری فیز کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں یہ جو spindle fibers ہیں یہ شارٹن ہونا شروع کر دیتے ہیں یوں صورتح حال یوں ہو جاتی ہے یہ دو سینٹری ہو لیں ایک دوسرے سے اپوزٹ پول پہ مجھوز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس spindle fiber جو تھے انہوں نے شرنگ کیا چھوٹے ہو ہیں اور وہ ایک کرومتیڈ والا کرومسوم کو کھینچ کے لے گئے ہیں اور یوں دو دو کرومتیڈ والا کرومسوم جو تھا نا اس سے ایک کرومتیڈ والے دو دو کرومسوم پیدا ہو ہے اور یہ اینا فیس کی نشانی ہے کہ کرومسوم اپنے اپنے پولز کی طرف جاتے ہوئے نظر آر جب یہ اپنے پولز پہ پہنچ جائیں گے یعنی سپنڈل فائبر بلگل چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر کیریو کینیسس کی آخری فیز کا آغاز ہوگا اور صورتیال یون ہوگی کہ یہ چار کرومسوم دو چار کرومسوم سنگل کرومٹیڈ والے دونوں پولز پہ مجود ہیں اور اب ان کے اوپر نئی نیوکلی بننا شروع ہوگی اور ایک سیل کے اندر دو نیوکلیس ہو جائیں گے اس کو ٹیلو فیز کہتے ہیں جیسے دو نیوکلیس ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیلو فیز کمپلیٹ ہو گئے کیونکہ اب ایک ہی سیل کے دو نیوکلیس ہو گئے ہیں تو لہذا کیریو کائنیس یعنی نیوکلیس پوری ہو گئے اور اب میٹوسس کی دوسری میجر فیز یعنی سائیٹو کائنیس کا آغاز ہوگا اور یہ جو اینیمل سیل کی ہم نے ایک چلی اگزیمپل لی یہ 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 ہی کلیویج فرو بنانا شروع ہوگا سائیٹو بلازم یوں کرتے کرتے یہ کلیویج فرو جو ہیں دونوں سائیٹو سے دی بی پر دی پر اور آلٹی میٹلی میمبرین میرین میرین بی آئید 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 اور یہ سنگل کرومیٹی آئید آئید سب سے پہلے ان کے کرومیوم نظر آنا بند ہوں گے یہ پھر سے ڈی کوائلنگ کر جائیں جو جو سپولز کہلیں داگے ہیں یہ پھر سے ڈی کوائل ہو کے بکھرے ہوئے تھریٹ کی طرح ہو جائیں گے لیکن اگر ان کے یہ کرومیوم اگر کس ہیں تو سنگل یہ پھر سے ڈپلیکٹ کریں گے یعنی سور کے حال یہ ہو جائے اور پھر سیل یہ جو ڈاٹر سیلز ہیں یہ پھر سے دوبارہ سے مائٹوسس کرنے کے لیے آپ نے آپ کو تیار کر لیں تو لہذا یہی میرا آج کا موضوع تھا سائٹوکینیس کے ساتھ ہم خاتمہ کریں گے آج کے لیکچر کا میں جلدی سے ریپیٹ کر دوں ہے ریڈیٹی بیٹا وہ کریکٹر ہے جس میں پیرنٹ سے کریکٹرز ہمارے اندر آتے ہیں اور یہ کریکٹر جو ہیں یہ کروموسوم لے کے آتا ہے آدھے کروموسوم ہمیں مدر سے ملتے ہیں آدھے فادر سے ملتے ہیں کروموسوم کا مطلب ہوتا ہے کلر فول وارڈیز یہ ڈی ای نے اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں ڈی ای نے کا سٹرکچر اسی چپٹر میں یہ جو آج ہم نے دوسرے جیکٹر شروع کیا ہے ہر ایڈیٹی این اورگنانزمز اس میں انشاءاللہ تھوڑا آگے جا کے ہم پڑھیں گے پھر ایک اور چیز ہے سیلڈ ویژن سیلڈ ویژن جو ہیں یہ سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے ایک سیل سے آرگنزم اپنے جندگی کا آغاز کرتے ہیں ان کے اندر سیلڈ کی تعداد بڑھانا گروتھ کروانا اس کے لیے ضروری ہے اور جب آرگنزمز نے ری پروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سیلڈ ویژن بڑی ضروری ہے وہ والی سیلڈ ویژن جو روزانہ کی بنیاد پہ گروتھ کے لیے انجریز کو ہیل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے میٹوسس اور جو الاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے میوسس لیکن الاد کی یعنی آف سپرنگ کی پروڈکشن کے لیے میوسس بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میٹوسس بھی انٹرلنکڈ ہے میں انشاءاللہ آگے جا کے پھر اس کی وضاحت کروں گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ سننے کا اور دیکھنے کا اللہ حافظ